بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیر یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں ہوں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملیک سجاد رزوی یوٹیوب چینل یہ ہے شہدرہ میٹرو سٹیشن شہدرہ چوک راؤنڈ آباؤٹ سے سیدھا میٹرو سٹیشن کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں نیچے ایکسیویٹرز کام کر رہی ہیں یہاں سے ہی میٹرو بس نے یوٹن لینا ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ ڈرون کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گے اس کا ڈیزائن کیا بنایا جا رہا ہے یہ شہدرہ میٹرو سٹیشن کی چھت کا ڈیزائن اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میٹرو سٹیشن کا کروسنگ بریج ہے یہاں سے ہی آپ کو ٹوکن کارڈ ٹکٹس ویرہ ملیں گے اس کی ایک سیڈیاں راویوی ہوتل کے پاس دائن جانب اور بائن جانب مدرسے کے پاس اترتی ہیں یہاں سے آپ کو سٹیئرز صحیح نظر آئیں گے کتنا پیارا ویو ہے یہاں پہ لیفٹس بھی لگنی ہے اب انشاءاللہ اپنے سی ایم صاحب سے کچھ گزارشات بھی کریں گے یہاں پہلے جو شہدرہ میٹرو سٹیشن تھا کیا کیا مسائل تھے ان کو بھی ہائی لائٹ کروں گا میں آج اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ یہ میٹرو سٹیشن کے اوپر سے ویو ہے تھوڑے سا پوائنٹ رہ گیا جس کو اوپر سے کور کرنا ہے باقی آلموس تھا اوپر دیکھیں جالی سی لگا دی گئی ہے اس کو پھر بعد میں اوپر سے کور بھی کریں گے مکمل تو اچھا یہاں سے میٹرو بسس نے یو ٹرن لینا ہے یہاں پہ ابھی اس کی خدائی کی جا رہی ہے آپ دیکھیں یہ سینٹر میں کچھ خوبصورتی کے لیے شاید بنائیں گے اور اسی کے اوپر سے ہو کے میٹرو بسس نے راؤنڈ کرنا ہے یو ٹرن لینا ہے کتنا خوبصورت ویو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بس سے بچائے ماشاءاللہ تو یہ تو بھی ڈے ویو ہے نا میں نائٹ کا ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی مطلب یہ ویڈیو ڈے میں ریکارڈ کر رہا ہوں میں جاؤں گا رات کے ٹائم خود وہاں پر نیچے جا کے ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دونوں ڈے اور نائٹ کے ویوز آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے والے ہیں شہدرہ چوک راؤنڈ آباؤٹ اس کے لیفٹ سائٹ پر ٹریفک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ رکشوں کی ایک بڑی لائن ہے بھئی میں اپنے سی ایم صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضورے والا شہدرہ چوک میں آپ نے اتنا سارا کام کر دیا فلائی اوور بن گئے لیکن ٹریفک کے مسائل تب تک حل نہیں ہو سکیں گے جب تک چنگچی کو آپ پراپر جگہ نہیں دیں گے جب تک چنگچی رکشاز یہاں پہ ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو میری گزارش ہے کہ چنگچی رکشا کو ایک جگہ پروائیڈ کی جائے ان کو یہاں سے کسی اور جگہ بیج دیں تاکہ اپنا رزق وہاں سے کم آ سکیں روڈ پر کھڑے رہیں گے معاملات ڈسٹرب رہیں گے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چنگچی کو مناسب جگہ دی جائے اور یہ اپنی باری کے لحاظ سے وہاں سے نکلتے رہیں ادروائز اتنا پیسہ لگانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جب تک چنگچی پر کابو نہ پایا گیا وارڈن والے بھائی بھی اس کو کنٹرول کریں عزاک اللہ اب میں چاہ رہا تھا کہ نائٹ بھی ہو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ڈے کا جو آپ نے دیکھ دیا ہے اور نائٹ میں دیکھیں کہ اب یہاں میں وہ ڈے ٹائم تھا اور رات تک اتنا کام خوبا ہے یہ وہی جگہ ہے نا جہاں پہ صبح آپ نے دیکھا خودائی بھی جا رہی تھی تو خودائی کے بعد پتھر ڈال دیا ہے یہاں پہ پتھر ڈالا ہوا یہاں پہ روڈ بنائی جائے گی یہاں سے یوٹن ہو جائے گا میٹرو بس کا اور ہم بڑھتے ہیں اب آگے میں چاہ رہا تھا کہ رات کے ٹائم کا ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ رات میں یہاں پہ جو اس کی اپنی بیوٹی ہے وہ بے مثال ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کے اوپر مکمل چھت بنا دی گئی ہے یعنی کی وہ جو رکھنا تھا انہوں نے جو بنا رہے تھے ویلڈ وغیرہ ویلڈنگ چل رہی ہے ابھی یہاں پہ اس کو بھی پراپر کور تو کریں گے ڈیفینیلی اس کو بھی اوپر سے بند کریں گے یہ نائٹ ویو رات میں بھی کام چل رہا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہا ہے آپ مجھے امید ہے انشاءاللہ وان منت کے اندر اندر اگر کام ایسے ہی ہوتا رہا تو وان منت کے اندر اندر یہاں پہ میٹرو آ جائے گی انشاءاللہ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا میٹرو کالا شرک آسو تک جائے گی یا نہیں جائے گی تو میٹرو نے کالا شرک آسو تک بلحال نہیں جانا ہے آنے والے ٹائم میں شاید کوئی صورتحال بن جائے لیکن جب میٹرو یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد سپیڈو بس پہلے کی طرح رانہ ٹاؤن تک جاتی تھی نا شاید تو سپیڈو پھر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی یہ مجھے پوری امید ہے لیکن جب تک میٹرو یہاں نہیں آتی آگے سپیڈو بھی نہیں جائے گی اچھا آپ اوپر سے تو بند کریں گے اور اس کا کلر گرین فائنل کیا ہے ماشاءاللہ اچھا کلر ہے اور اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا مکمل یہ ویو بنی ہوئی ایسے کر کے نا ایسے ویو سی بنی ہوئی ہے لہر ٹائپ جیسے لہر ہوتی ہے پانی کی اسی طرح اس کا اوپر سے ڈیزائن بنائے ہیں ماشاءاللہ اس کے بن جانے کے بعد ہی روڈ ورک رہے جائے گا یعنی کہ میٹرو کی روڈ بن نی ہے وہ کام ہے اور اس کے بعد پھر میٹرو یہاں پہ آ جائے گی انشاءاللہ اپنے سی ایم سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جناب جو میٹرو کے کارڈ ہیں ایک تو وہ بہت کم ملتے ہیں مل ہی نہیں رہے ہیں مجھے ایک منٹ آیا تھا بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ جس کو کارڈ نہ ملے ہیلپ میں ان پر کمپلین کرے تو کارڈ مل جاتے ہیں جیسی انہوں نے اپنی مثال دی کہ ہمیں کارڈ نہیں دے رہی تھی یہ میٹرو کا جو کیو ہے کارڈ نہیں دے رہے تھے تو ہم نے ہیلپ میں ان پر کال کی تو شاہدرہ سٹیشن سے ہی کارڈ مل گیا آپ ان کا ہیلپ لائن نمبر گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں پیٹی سال نمبر ہو گئی تھی تو آپ انہیں کال کریں اور بتائیں تو میں اپنے سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضورے والا کارڈ دینے کے لیے کال تک کی نوبت ہی کیوں آئے کارڈ آویلیبل ہونے چاہیے اور ان کارڈ کے اندر بیلنس کروانے کے لیے اتنے لمبی لمبی لائن میں نہ لگنا پڑے ان کا کوئی جیز کیش ایزی پیسہ کوئی بینک کے ساتھ لنک کر دے تاکہ اپنا کارڈ نمبر لگائیں اور اس میں بیلنس ہو جائے ایسا نظام بنائیں اور دوسرا صرف ایک ٹکٹ بوت ہے یہاں پہ کم از کم تین ہونے چاہیے تاکہ عوام کا رش یہاں پہ نہ لگے اچھا یہاں پہ لفٹ بھی لگائی جائے گی آپ کو اوپر بھی جا کے دکھاتا ہوں سیڑھیوں سے آتے ہوئے یہاں پہ آپ لیچے اتریں گے یہاں سے سیدھا اندر میٹرو سیشن کے اندر چلے جائیں گے وہاں پہ ہی ٹوکن مشین لگ جائے گی کارڈ مشین لگ جائے گی آپ یہاں سے ہی اندر چلے جائیں گے تو یہاں پہ ضعیف العمر بزرگوں کے لیے بزرخ خواتین کے لیے مردوں کے لیے لفٹ بھی لگائی جائے گی انشاءاللہ یہاں پہ لفٹ لگے گی چیئر لفٹ یہاں آ جائے گی چیئر لفٹ شوی کہہ رہا ہوں وہ اوپس اوپر شلتے ہیں ان کی بات اکثر کرتا ہوں کہ اکثر میں نے پہلے یہ چیز کو اوبسرف کیا ہے کہ یہ چیز گھیس جاتی ہے یہ نیچے لگیس جاتی ہے یہ اس کا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ فسلن ہو جاتی ہے اگر یہ گس جائے گی فسلن ہو جاتی ہے گر سکتا ہے انسان جس کو گرنے سے بچانے کے لیے بھی فسلن سے بچانے کے لیے یہاں پہ کوئی اور ٹیکنیک ضرور استعمال کرنی چاہیے میں دیکھتا ہوں اکثر بچے بگرہ یہاں سے گزرتے ہیں میری سب سے عرض ہے کہ بچوں کو یہاں سے نہ گزرنے دیں یہ دیکھیں کام مکمل نہیں ہوا اس میں سپیس ہے تو ذرا اس چیز کا خیال رکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اللہ نہ کرے مسئلہ بن جائے اس لئے بچوں کو یہاں ہرگز نہ آنے دیں رات کو تھوڑا سا بیو یہ بھی دکھا دوں آپ کو راوی پول سے آتی ہوئی ہے ٹرافک شادرہ چوک سے آگے چلی جائے گی ہے ما شاء اللہ کتنا خوبصور بیو ہے اب دیکھیں آئے ہیں انکل یہاں پہ اور کتنا ڈینڈرس ہے آپ یہ دیکھیں یہ سیڑھی ہیں انتہائی ڈینڈرس میں ریقویس کرنوں گا کہ جناب نہ استعمال کریں اس پل کو بھی خطرنا کا نقصان ہو سکتا ہے میڈیر یوٹیوب فیملی کیسا لگا آج کئی ہے بیو دے اینڈ ڈائیڈ ڈون اپنیو آپ نے دیکھیں گے یہ سکتا ہے ہوں گے ہم اس کی ساتھ اپنی دوست اپنے پہی کو ہمت سجاد کو دینے گی جائدہ ہمچارہ سکتا ہے آپ جانے ہیں آپ وہ پہی ہیں مجھے کافی دیر سے فالو کر رہے ہیں میرے دکان ہے کٹنگ کی دکان ہے کیا میری خاطشت بنا دنیا کڑا دوگے بنا دیں گے بھائی بنا دیں گے مجھے بنا دیں گے ارے کیا بات ہے نے کہنا بھی کنی بنا نہیں ہے آپ کو دبل بیسے دیں گے شکریہ کاناس باتا ہے راشی کٹنگ کٹنگ صحیح کر لیتے ہو جی باستر ہوگا کٹنگ ہے جی بھائی کٹنگ کرتے ہیں اپنی دکانیں کسی کے پاس ہوتے ہیں اپنی ہے یا پھر تمہیں لازمی آگا کس جگہ پہ ہے یہ جیہ موسی جیہ موسیٰ بھائی کی دکان ہے کٹنگ شٹک پائی سے کھوالیا کریں جا آپ سالے کیا نام ہے دکان کا راشد بیوٹیس کو راشد بھائی یہ دیکھ لیں گوھر سے راشد بیوٹیس سلون ان کی اپنی دکان ہے جیہ موسیٰ بزار اب میں ان کے پاس لازمی کٹنگ کروانے کے لئے جاؤں گا آپ بھی نام اگر جا سکتے ہیں تو بچے کو سائم دیں اوکے جی اب اللہ حافظ